ملتان مزفرگڑ اور اڈا وسیرہ کے شہریوں کو ملے گی سفر کی بہتر سہولیات ملتان سے مزفرگڑ اور اڈا وسیرہ تک پیڈر بسے ہوں گی روا دوا وزرعالہ پنجاب عثمان وزار سے مزفرگڑ کے ایم پی ایم یا علمدار قریشی کی ملاقات میں درخواست وزرعالہ پنجاب عثمان وزار نے منظور کرتے ہوئے انتظامات کا حکم دے دیا پنجاب کابینہ کا مجموعہ حجم پینتالس ہو گیا جنوی پنجاب سے مزید یارہ رکین ایساملی کابینہ میں شامل جہاں سیب کھجی سید حسنین جہانیہ گردیزی شوکت علی لالکہ زوار حسین وڑائچ محمد اختر وزرع میں شامل عبدالحیدرستی مشیر زرعات اور محمد حنیف پتافی مشیر صحت منتخب محمد سلمان محکمہ ٹرانسپورٹ رفاقت علی گلانی محکمہ اوقاف اور مذہبی امور جبکہ محمد امیر خان جنگلات فورم لخان لغاری محکمہ خوراک کے معاونے خصوصی نام در ہائی کورٹ ملتان بینچ کا ڈالفن فورس کے اہل کاروں کو مروجہ الاؤنس دینے کا حکم اہل کاروں کو دس ہزار روپے مہانہ ایڈیشنل الاؤنس دیا جائے گا الاؤنس کے لیے ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا بجٹ مرانسلہ آئی جی پنجاب کو ارسا کسانوں کے پانی تقسیم کے درپیش مسائل ہوں گے کب محکمہ زرعات کا سو دنوں میں دو سو خالاجات کی درستگی مکمل کرنے کا حدف خالاجات کی درستگی پر چھالیس کروڑ سے زائد رقم خرچ ہوگی کاشکار سے فراجوں اور مزدوروں کا خرچ پرداشت کریں گے محکمہ کسان واسا کی ناقص کارکردگی کا ایک اور کارنامہ رنگیلپور میں سیورش کی بوسیدہ لائن بیٹھنے سے بیس پٹ گہرا گڑھا پڑ گیا علاقہ مقین سرہ پہتے جات پاکس این ہارٹی کلچر اتھارٹی بہاولپور کے ملاثمین کا تنقواہیں نہ ملنے پر سرکت ہاؤس کے سامنے پر امن احتجاج صوبائی وزیر سمی اللہ چودری کو تحریدی درقواہ فیڈے ڈالی تین ماہ سے تنقواہوں سے محروم ہیں درقواہ کا مطلب حکومت تو بدل گئی مگر پٹواری نظام ختم نہیں ہو سکا جیرہ غازی خان میں وستی ملانہ کا رہائشی اختر حسین پٹواری کے خلاف اندر بدر کی چھوکرے کھانے کے بعد روحی کے دفتران پہنچا اختر حسین نے کہا کہ رزا شاہ نامی پٹواری نے اس سے رشوت دی ہے ملتان ریجسٹری برانچ اور تحصیل آفیس کے پارکنگ کے حدود کا تنازع تحصیل آفیس کے پٹواریوں نے ریجسٹری برانچ کے گیٹ کو تالے لگا دیئے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ملتان وورڈ آف انٹرمیڈی ایٹ کی جانب سے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان سرکاری کالجز پری میڈیکل پری انجینئرنگ جنرل سائنس اور کومرس گروہ پر ایک بھی پوزیشن حاصل نہ کر سکے پہلی چوبیس پوزیشن پر پرائیوٹ کالجز کے طلبہ کا قبضہ ریکارڈ جل گیا یا ضائع ہو گیا اب یہ بہانہ نہیں چلے گا دفتری ریکارڈ جلنے کی صورت میں ادارے کا سربراہ ذمہ دار ہوگا حکومت نے سرکاری اداروں کو دفتری ریکارڈ محفوظ کرنے کی ہدایت کر دی سیکشن آفیسر کی جانب سے ڈی جی ایم ڈی اور بی ایچ اے کو مراسلہ جاری غاز محرم کے ساتھ ہی جنوبی پنجاب بھر میں مجالس کا سلسلہ شروع ہو گیا ملتان کی امام بارگاہ حسین آباد دولت گیٹ پر مجلس نیرہ غازی خان امام بارگاہ باب الحسین مجلس عزا زاکر عزوان حیدر نے مسائب اہل بیت بیان کی مجلس میں عزدارہ نے حسین کی کسی تعداد شریک ہوئی ادھر مظفر کر جانیاں والی میں سو سالہ قدیم خیمہ بستی آباد ہو گئی شہرِ حولیہ میں پر امن محرم الحرام کی پزا کو قائم رکھنا ہے چھے سے دست محرم کے لیے آرمی اور رینجرز بھی طلب ہوم ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ ارسال ملتان کے پانچ علاقے ایک سو چار جلوس اور تین سو نینانوے مجالس حساس قرار سو سی سی ٹی بی کیمروز سے شہر بھر کی مونیٹنگ کی جائے گی محرم الحرام کے انتظامات صرف باتوں تک محدود ملتان میں آستانہ لال شاہ کے مسائل جون کے توں نہ شریٹ لائٹس لگتا کی نہ ہی سیکیورٹی کیمرے پنکشنل ہو سکے شہری انتظامیہ کی کارکردگی سے مایوس جبکہ میر نوید الحق آرائیں کہتے ہیں کہ جلد ہی روز کی کلیرنس کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے محرم الحرام کے انتظامات کا جارزہ لینے کے لیے میر بہاوت پور اقیل نجم حاشمی کا جلدوس کے روٹس کا دورہ روٹس پر جاری کاموں کا معاینہ کیا بہاوت پور ڈیوین بھر میں سیکیورٹی کے پور پروف اتظامات تمام ڈی پیو آفیسز میں مانیٹرنگ اور کنٹرول روم قائم کر دیے گئے آر پیو رانہ فیصل کی روحی سے گفت بھو محرم الحرام کے سلسلے میں ایسیسٹن کمیشنر بہاوت پور رابعہ سیال اور لائسنس ہولڈرز کا اچلا لائسنس ہولڈرز کے مسائل سنیں اور ان سے تمام مجالس اور جلوس بروقت قتم کرنے کی درخواست کی جلوسوں کی مانیٹرنگ کے لیے ڈیویٹی کمیشنر آفیس میں کنٹرول روم قائم ایڈی سی ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی نے کام کا جائزہ لیا بہاول نگر میں بھتتا نہ دینے پر خواجہ سرہ پر تشدد کا ایک اور واقعہ خواجہ سرہ اروج حصور انصاف کے لیے ڈی پیو آفیس پہنچ گیا روحی کی خبر پر ڈی پیو امارہ آتھر کا نوٹس پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتا کر دیا کرلز ہائی سکول بہاولپور کی کہانی جہاں بجلی ہے نہ پانی سکول کی بجلی ایک ماہ سے بند بچیاں گرمی سے بے حال جبکہ سی ایو ایڈکیشن کہتے ہیں کہ میپکو کو تحریری گزارش دینے کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہو رہی سابق خاتون نے اول بیگم کلتون نواز کی وفات پر فضا سوکوار بہاولپور کی سابق ایم نے پردین مصور بھٹی کی روحی سے گفتگو کہا کہ ہم ایک مدبر اور باشاور خاتون سے محروم ہو گئے ادھر نون لیگ ملتان کی ڈیسٹک انفارمیشنل سیکیٹری ڈاکٹر آئیشہ کی رہائشگاہ پر ویگم کلتون نواز کی مقفرت کے لیے دعایاں تک بھی ملتان ایف آئی اے کی کاروائی معروف کمپنیوں کی جالے کو تک فروغ کرنے والے دو افراد گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کرتے گئی رحیم یارخان میں تحصیل بار میں بکلا کا کانسلر محمد عبداللہ پر تشدد کا معاملہ متاثرہ شخص اپنی فریاد لے کر روحی کے آفیس مہنچ گیا ملتان تھانا سیتل ماری پولس کی بڑی کاروائی قاتل کے اشتہاری ملزم نو سال بعد گرفتار کر لیا گیا رحیم یارخان میں پولس اور عوام دوستی پر سمینار معروف کولم نگار مصنف ڈاکٹر نظیر احمد صدیقی کا خصوصی لیکچر ڈی پی ایس پی لیگل رانہ عبدالرزاق سمیت لیگر افسران اور ہلکاروں کے شرکت راجنپور میں شہزرکاری مہم کا سلسلہ جاری گورنمنٹ پورس گیجوئیٹ کالج کے طلباء و طالبات نے دو ہزار سے زائر پوتے لگائے اور بہاودین ذکر یونیورسٹی ملتان میں انٹر ڈسٹرکٹ رکٹ چیمپینشپ کے پری کارٹر فائنل کا میچ اولین فرکٹ کلپ نے فالکن کلپ کو چھتر رنس سے شکست دے کر میچ اپنے نام کر دیا وانسا کی طرف سے کوئی عمل نہیں کیا گیا ابھی تک کر تو ہماری وانسا کی ٹیم کو رالہ افسران سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد کری کہ اپنا اس پر عمل کیا جائے اور ٹریفک جانے والی بہت پریشان ہے شگاہ پڑھنے پر علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ چوبیس گھنٹے گزر گئے مگر شگاہ کو پور کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا بلاخر احتجاج پر مجبور ہوئے مہربانی کر کے یہ جو شگاہ پڑھا ہے اس کو جلدی سے جلدی واسطہ جو ہے اس کو جلدی سے جلدی مرمت کرنے کی کوشش کرنے بڑی مہربانی یہ گلہ منڈی اور کمبر مارکیٹ یہ ہمارا یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے ٹریفک بند ہے یہاں مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ رنگیل پور روڈ واحد راستہ ہے جو یہاں کے علاقہ مکینوں کو گلہ منڈی ممتازہ بات ویہاری چوک سمیت دیگر شہری علاقوں سے ملاتا ہے واسطہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس شگاہ کو جلدی جل پور کیا جائے کیمرمن تنویر گلانی کے ساتھ جنید انور ملتان ملتان ریجسٹری برانچ اور تحصیل آفیس کے پارکنگ کی حدود کا تنازے تحصیل آفیس کے پٹواریوں نے ریجسٹری برانچ کے گیٹ کو تعلے لگا دیئے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں گوہر رحمان کی ائرپورٹ ملتان کی ریجسٹری برانچ اور تحصیل آفیس کے درمیان پارکنگ کا تنازہ شدت اختیار کر گیا تحصیل آفیس کے پٹواریوں نے ریجسٹری آفیس کے مرکزی دروازے کو تعلے لگا دیئے جس کے باعث ٹریفک کی لمبی لائنیں لگ گئیں پارکنگ ٹھیکے داروں کا کہنا ہے کہ ایک سال کے لیے تیس لاکھ روپے کا کانٹریکٹ پر پارکنگ سٹینڈ حاصل کیا ہمیں ٹھیکہ آہتہ تحصیل آفیس کی پارکنگ کے نام پر دیا گیا لیکن اب کہا جاتا ہے کہ اپنا پارکنگ سٹینڈ ریجسٹری آفیس منتقل کریں وہاں صرف تیس موٹر سائیکل کھڑے ہونے کی گنجائش ہے پٹواری حضرات آئے ہیں انہوں نے آج یہ گیٹ بند کر دیا ہے بہت بہت طمیزی کی ہے اور انہوں نے وہ بھی ایک پیشن آٹ پیشن آئے تھے جو گر گئے جن کی وجہ سے میڈیا کو دیکھ کے انہوں نے یہ گیٹ کھول دیا ہے محمد بلال کے ساتھ گوھر رحمان ملتان آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ پی رول پر میاں محمد نواز شریف کی رہائی ان کا قانونی حق ہے میاں محمد نواز شریف کی فیملی اور پورے پاکستان کے لیے بیگم کلسوم نواز کی وفات ایک دکھی کر دینے والی کیفیت ہے نون لی کے رہنما ایمینے میاں علمداد نے میڈیا سے گفتگو کی ہے لیگی رہنما میاں علمداد ڈالیکہ نے مسلم لیگ نون کے رہنما ملک کمر آوار نے ہرون آباد پریس کلیب نے میڈیا سے گفتگو کی بولے پی رول پر میاں محمد نواز شریف کی رہائی ان کا قانونی حق ہے اور میاں محمد نواز شریف کی فیملی اور پورے پاکستان کے لیے بیگم کلسوم نواز کی وفات ایک دکھی کر دینے والی کیفیت ہے بیگم کلسوم نواز کی جمہوریت اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے خدمات مسالی اور ناقابل فرموش ہیں نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف کے غم میں ہر فرد برابر کا شریک اور غم زدہ ہے بلدیاتی ادارے کے خاتمے کی باتیں غیر جمہوری طرز عمل ہیں کیونکہ عوام کے منڈریٹ سے منتخب مجودہ بلدیاتی نظام کو اپنی مدد پوری کرنے کا جمہوری اور قانونی حق حاصل مجودہ بلدیاتی نظام کے خاتمے کی بجائے اسے فعال اور متحرک بنایا جائے نون لیگ بلدیاتی نظام کے خاتمے کی ہر کوشش کی خلاف جمہوری اور قانونی جدوجہد کرے گی لون لیگ بلدیاتی حوالے سے کسی کو بھی مہم چلانے کی نائجازت دی ہے اور نہ ہی کوئی حمایت کی ہے اگر کسی علاقے میں کوئی فرد اس حوالے سے کوشش کر رہا ہے تو وہ ذاتی حیثیت میں ایسا کر رہا ہوگا ہماری جماعت بلدیاتی نظام کے مدد پوری کرنے کے حق میں ہیں نون لیگ کی ڈسٹرک انفرمیشن سیکیٹری ڈاکٹر آئیشہ کی رہائش کا پر بیگم کلسوم نواز کی مغفرت کے لیے دعایہ تقریب کا احتمام کیا گیا ریپورٹ کریں گے علی ریاض مسلم لیگ نون کی ڈسٹرک انفرمیشن سیکیٹری ڈاکٹر آئیشہ کی رہائش گاہ پر بیگم کلسوم نواز کی مغفرت کے لیے خصوصی دعایہ تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر میمبر ڈسٹرک بیت المال رمضان آوان ڈیویجنل صدر مسلم لیگ نون لیبر ونگ عبدالسطار سٹی صدر وومن یوت ونگ مدیہ شیخ بھی موجود تھی تقریب سے خطاب کرتے ہو ڈاکٹر آئیشہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ کلسوم نواز ہماری ماں جیسی تھی ان کی وفاہ سے مسلم لیگ نون ایک مخلص اور باہمت خاتون سے محروم ہو گئی ہیں ممبر ڈسٹرک بیت المال رمضان آوان کا کہنا تھا کہ خوصلے اور سوج بوجھ کا مظہرہ کیا اس کے مثال نہیں ملتی ہم مکمل طور پر میانواز شریف اور شریف فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام بھرپور طریقے سے چاہے وہ کسی جماعت سے آئے آج وہ افسوس زیادہ ہے سابقہ خاتون اول کی وفات پر نہ صرف نون لیگی بلکہ ہر آنکھ عشق بار ہے کیمرمن سلطان شیخ کے ساتھ علی ریاض ملتان نئے پاکستان میں کچھ بدلہ ہو یا نہ بدلہ ہو اگر کچھ نہیں بدلہ تو وہ مظہر طبقے کے حالات ہیں چوکو اور چوراہوں پر کھڑے یہ مظہر نئے پاکستان سے بھی مایوس نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر آنے والی حکومت ہمارے مثال سے بے خبر رہتی ہے نیا پاکستان کہا ہے ہمیں نہیں پتا ہم تو وہیں کھڑے ہیں جہاں چلے تھے جہاں پہلے تھے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں محمد امین سے جو ان مظہروں کے ساتھ موجود ہیں محمد امین بتائیے گا مظہروں کا مزید کیا کہنا ہے جی دیکھیں نیا پاکستان بھی بن گیا اور اس کا جو نعرے ہیں وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکے ہیں لیکن بہاولپور کا مظہر جو ہے وہ نئے پاکستان سے کتنا پر امید ہے نئی حکومت سے کتنا پر امید ہے وہ یہاں پر موجود ہیں شہزادی چوک میں مظہر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں نہ صرف شہزادی چوک میں بلکہ آج بھی مختلف چوکوں چوراہوں میں بہاولپور کا مظہر کھڑا ہے کتنی امیدیں ہیں مظہر کو نئے پاکستان سے نئے حکومت سے یہ جانتے ہیں بتائیے کہ آپ کے نئے پاکستان بن گیا ہے کتنی امیدیں ہیں کہ مظہر کی بہتری ہوگی ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جو کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوا بلکل جیسے پہلے چلتا رہا ہے ویسے چل رہا ہے کوئی تبدیلی نہیں نظر آرہی بلکے جو ہے نا کام تھپ ہو گئے لوگوں کے حکومت کے ووٹوں کی وجہوں سے کچھ محرم شریف کی وجہوں سے آگے کوئی امید ہے کوئی توقع ہے کہ یہ حکومت کوئی ایسی پالیسی بنائے گی جس سے مزدور طبق میں بہتری آئے گی ہمیں تو سر نظر نہیں آتی کوئی چیز نہیں نظر آتی جو آتا ہے نا قبر کھود کے کلے گاڑنے والا آتا ہے کوئی جھنڈا گاڑنے والا آجاتا ہے ہمیں کوئی تبدیلی نہیں نظر آرہی ہم تو ویسے پس رہے ہیں اب میرے چھے بچے ہیں میرا بھائی فوت ہو گیا ٹھیک ہے تقریباً سارے بن جملہ چودہ افراد ہیں گھر کے ایک بندوں کو کہلے کمانے والا میسٹروں کا کام کرتا ہوں لیکن وہ بھی جھاڑی چوک پہ نہیں چلتی چولہ مات ہونے کا جو خوف ہے وہ صبح صبح سے اس کو اسلام کو گھر سے باہر نکال لیتے اور بھی کچھ مزدور موجود ہیں ان سے بات کر رہے ہیں آپ بتائے گا کتنی امید ہے بہتری کی ہم تو دھیاری ملتے نہیں ہیں مزدور آتے ہیں چلے جاتے ہیں آکے کھڑا ہو کے کوئی فیضہ نہیں یا تبیلی کیا ہوئی یا تبیلی کچھ بھی نہیں ہوئی بہی در آکے کیا تبیلی کے لیٹ لوڈ لیٹ لوڈ نہیں ہوتی در آکے آپ کیا کہیں گے نیا پاکستان کتنا مفید رہے کا مزدور کے لیے ان صحیح کر رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے مزدوروں کا کہنا ہے کہ نیا پاکستان تو بند گیا لیکن مزدور طبقہ آج بھی وہیں کا وہیں ہے جہاں پر پہلے تھا اور شاید ان کا کہنا ہے کہ آئندہ بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ مزدور طبقے کے لیے حکومت کوئی ایسی پالیسی بنائے مزدور پالیسی بنائے جسے مزدوروں کی بہتری ہو سکے جی مزدوروں کو نیا پاکستان میں بھی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی بہت شکریہ محمد امین آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے کچھ محرم سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ملتان پولس نے محرم الحرام کا سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا ہے پانچ علاقوں کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے جبکہ ایک سو چار جلوس اور تین سو نینانوے مجالس کو بھی حساس ترین قرار دے دیا گیا ہے پولس نے چھ محرم سے دس محرم تک آرمی اور رینجر سے مدد بھی مانگ لی ہے پولیس ذرائع کے مطابق محرم الحرام کے لیے آرمی کی پانچ اور رینجرز کی تین کمپنیاں ڈیمانڈ کی گئی ہیں پولیس نے نو اور دس محرم کو ائر سرویلنس کی بھی ڈیمانڈ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بجوا دی پولیس نے پانچ علاقوں کو انتہائی حساس قرار دے دیا ہے جن میں گلگش، چوک، کمہاراوالا، ممتاز آباد، شجاباد اور حرم گیٹ شامل ہیں اہم مقامات پر سو سی سی ٹی وی کیمرے نصد کا دیے گئے جبکہ چیسٹر بیٹل ڈیٹیکٹر سے تلاشی اور آٹھ واک تھرو گیٹ بھی استعمال میں لائے جائیں گے محرم الحرام کے دوران چاس سو چیاسی ماتمی جلوس برامند ہوں گے جن میں ایک سو چال جلوسوں کو ایک اٹھگری میں شامل کیا گیا ہے محرم الحرام کے دوران پندرہ سو پچھویں مجالس اعزا منقد ہوں گی جن میں سے تین سو نینانوے مجالس اعزا کو ایک اٹھگری میں رکھا گیا ہے ملتان پلیس نے نو اور دس محرم کو ڈبل سواری پر پابندی اور موبائل سروس بند رکھنے کی تجاویز بھی بجوائی ہیں محرم سیکیورٹی کے حوالے سے مزید بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ آر پیو بلاول پورڈ نے روحی سے خصوصی گفتگوں میں کہا ہے کہ محرم الحرام میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے تمام تر وسائل بھر ہوئے کار لائے جائیں گے نوی اندھر میں تیرہ ہزار سے زائد پولس اہل کار ڈیوٹی کے فرائض تر انجام دیں گے ہم کے حوالے سے تمام سیکیورٹی کے انتظامات مکمل ہیں ہماری امن کمیٹی کے ساتھ لائسنس ہولڈرز کے ساتھ تمام ڈی پی اوز کی ایس ڈی پی اوز کی میری اپنی تمام کی میٹنگز ہو چکی ہیں اس کے علاوہ تقریباً تیرہ ہزار کے قریب ہمارے ٹوٹل سیکیورٹی الکار جو ہیں وہ ڈیوٹی انجام دیں گے ساڑھے سات ہزار ہمارے ریگولر پولیس آفسرز ہیں اور اس کے علاوہ قومی رضاکار اور سپیشل پولیس اور رینجرز اور آرمی کے دستیں ہیں وہ بھی تائنات انشاءاللہ کر دیئے محرم الحرام کا آغاز تو ہو گیا لیکن ملتان میں جدوسے کے روٹس پر ترقیاتی کام مکمل نہیں کیا جا سکے ہیں مرمتان نے مرمتی کام مکمل نہ ہونے کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر ڈال دی ہے مزید جانتے ہیں گوہر رحمان کی رپورٹ میں محرم الحرام کے حوالے سے اقدامات نمائش تک ہی محدود رہے امام بارگاہوں اور جلوس کے روٹس کا مرمتی کام مکمل نہ کیا جا سکا روٹس پر تجاوزات کی بھرمار ہے دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس آستانہ لال شاہ سے برامد ہوگا جبکہ روٹس پر کچھرے کے ڈھیر اور مسائل جوکے تو موجود ہیں کام کا آغاز ہوا ہے لیکن سست روی کا شکار کام جو سیوریج کا کام ہے وہ یکم محرم سے پہلے ہونا چاہیے لیکن وہ ابھی تک تحال نہیں ہوا یہ پیچس کا کام شروع ہو گیا ہے لیکن اس میں بھی ناقص کام جو ہے وہ ہو رہا ہے میر ملتان نوید اللہ خرائی نے کام مکمل نہ ہونے کا تمام تر ملبع حکومت پنجاب پر ڈال دیا ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب مرمتی کام کرنے والے بلدیاتی نمائندوں کو نوٹیسز جاری کر رہی ہے جس کے باعث کام سست روی کا شکار ہے ان کا کہنا تھا کہ آئندہ تین روز میں کام مکمل کر لیے جائیں گے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان شہر میں تقریبا تمامی جگہوں پر کام شروع ہیں اور پچاک فیصد سے زائد کام مکمل ہو چکے ہیں کچھ جگہ ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں محرم الحرام میں ازاداران حسین کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے مرمتی کام بروقت مکمل کرنے کی ضرورت ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر جنید انور رزا ملک کے ساتھ گوھر رحمان ملتان رحیم یار خان میں ریسکیو وان ون ٹو ٹو نے محرم الحرام کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عبدالسطار بابر نے ریسکیو ایمرجنسی پلان جاری کر دیا ہے دس محرم تک تمام ریسکیو اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ رہیں گی آمر بھٹی کی ائرے پورٹ ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عبدالسطار بابر نے روحی سے خصوصی گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ایک سو پچتر ریسکیو اہلکار دس محرم تک چاروں تحصیلوں میں اپنے فرائض سر انجام دیں گے دس محرم تک ریسکیو اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ڈیوٹی کے اوقات میں بھی چار گھنٹے اضافہ کر دیا گیا محرم الحرام میں پچیس ایمبولنسز چار گاڑیاں استعمال میں لانے کے ساتھ ساتھ چاروں تحصیلوں میں ستائیس ریسکیو پوسٹ بنائے جائیں گی اس کے اندر یہ ہے کہ ایک سو ون سیونٹی فائیو کے قریب ریسکیوز کو ہم نے ڈیپیوٹ کی ہے اور چوبیس ایمبولنسزیں اس کے لیے ہم نے سپیر کی ہیں اور ساتھ کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو ریسکیوز ہیں ان کی چھٹیاں بھی ہم نے منسوخ کر دی ہیں ڈیسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عبدالستار بابر کا مزید کہنا تھا کہ ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ ہیلٹ ڈیپارٹمنٹ سے ڈاکٹرز اور عملہ بھی فرائیسر انجام دے گا ریسکیو اہلکار محرم الحرام میں بھی عوام خدمات کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے اہم فرائیسر انجام دیں گے کیمرامین کاشف نور کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یارفان رنگپور کی امام بارگاہ یا قائم آل محمد جاڑیاں والی میں سو سالہ قدیمی خیمہ بستی سچ گئی ہے تیسے زائد خیموں میں منت مرادے مانگنے والے خیمہ ظن ہو گئے ہیں ریپورٹ کریں گے وقار خمبر مزفرگر کے نواحی علاقہ رنگپور جاڑیاں والی کی قدیم یا قائم آل محمد امام بارگاہ میں سو سال سے کربلا کی یاد میں خیمہ بستی عباد کی جاتی ہے منتظمین کے مطابق باپ دادا سے یہ روایت چلی آ رہی ہے قدیمی امام بارگاہ تقریباً سو سال پرانا اور ادھر مارد حضرات اور خواتین حضرات ادھر آتی ہیں منتیں ادا کرنی ہوتی ہیں ان کے لیے لنگر کا انتظام ہوتا ہے مجلس سے ادا ہوتی ہے نماز کے ٹائم نماز ہوتی ہے اور پورے ایام جو محرم کے ہوتے ہیں جلوس جلسے اپنا شبیعہ ان کی زیارات کے لیے دور دور علاقے سے امام آتی ہے خیمہ بستی میں تیسے زائد خاندان موجود ہیں جو منتیں مرادیں پوری ہونے کے یقین سے یہاں رہائش پذیر ہوتے ہیں خیمہ بستی یک محرم سے نو محرم تک آباد رہتی ہے ان نو دنوں کو نو راتن کا نام دیا جاتا ہے کیمرمین راشد خان کے ساتھ وقار گھمن روحی مزفرگڑ ملتان میں مرکزی علم پاک تھلہ حضرت شاہ لال مشہدی سرکار چوک گھنٹا پر سالانہ علم پاک تبدیلی کی تقریب ہوئی جس میں کسید آداز میں عزتاران نے شرکت کی نوہا خوانی بھی کرتے رہے ریپورٹ کریں گے امجد ملک ملتان میں مرکزی علم پاک تھلہ حضرت پیر لال شاہ مشہدی سرکار رحمت اللہ چوک گھنٹا گھر پر سالانہ علم پاک تبدیلی کی تقریب ہوئی جس میں حضرت بری امام سرکار و درگا حضرت پیر لال شاہ مشہدی سرکار رحمت اللہ کے سجادہ نشین مقدوم سید حسن رضا مشہدی نے اپنے ہاتھوں سے علم پاک تبدیل کیا اور خصوصی دعا کرائے ہر سال جب یہ سال نو شروع ہوتا ہے اس سال جو ہے یہ محرم چودہ سو چالیس ہجری آج تھا تو اس کی پہلی محرم تھی اس کے حوالے سے یہ تبدیلی علم کا جو ہے یہ تقریب ہمیشہ ہر سال ہوتی ہے یہاں پر علم پاک تبدیل کرنے کی تقریب میں کسی تعداد میں عزتداروں نے شرکت کی اس موقع پر عزتداروں نے سینہ کو بھی اور نوحہ خانی بھی کی یہ جو ہمارا علم پاک ہے تھلہ حضرت پیر لال شاہ مشہدی یہ جو تقریب جو کی گئی ہے یہ ہم ہر سال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارا مرکزی جلوس جو ہیں پڑے دو چھ محرم کا اور دس محرم کا ان کا بھی قیام ادھر ہی ہے پڑا تھلہ پیر لال شاہ مشہدی سرکار رحمت اللہ چو گھنڈہ گھر پر سبیل بھی لگائی گئی تھی کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ امجد ملک ملتان سیدنا فاروق آزم حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے دور خلافت میں اسلام ایک جیتے جاکتے نظام حیات کی شکل میں سامنے آیا اس حضیم استی کی زندگی پر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد بنے آپ کی پیدائش 586 سے 590 کے درمیان ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں آپ کا لقب فاروق کنیت ابو حفظ لقب و کنیت دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کرتا ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو عمر بن خطاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا آپ نے 634 میں خلافت سنبھالی عمر بن خطاب ایک بازمت اور عادل حکمران مشہور ہیں آپ کے دورے خلافت میں مملکت اسلامی تارقبہ بائیس لاہ کتاون ہزار اور پیس مربع میں امر بن خطابی کے دورے خلافت میں پہلی مرتبہ بیت المقدس فتح ہوا بدر آہد خندق خیبر اور غزبہ طبوق سمیت صلی اللہ حدیبیہ اور جمعہ ودا میں شریک ہوئے سات نومبر 644 ولام نے مسجد نبی میں فجر کی نماز کے دوران ناب پر خنجر کے تین وار کیے آپ زفن کتاب نہ لاتے ہوئے دنیا پانی سے وقصت ہو گئے ہرڈی رغازی خان میں اتحاد بین المسلمین کے سربراہ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے علماء اکرام کے وفد کے ساتھ محرم الحرام پر امن و آمان کی صورتحال کو مثالی بنانے کے لئے دورہ کیا اس دورے کے حوالے سے رپورٹ کریں گے خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں علماء کے وفد نے ڈی جی خان کا دورہ کیا ساتھ ہی ریویجن امن کمیٹی کے ممران سے سرکٹ ہاؤس میں خطاب کیا اور تمام مسالی کے علماء کو کسی بھی آپسی مسئلے کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی ہدایت کی ان کا کہنا تھا کہ وطن سے محبت سب سے پہلے ہمارے ایمان کا حصہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے لئے بھی ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وہ مشن لے کر آئے ہیں اس پاکستان کو آگے لے جانے کا جو مشن لے کر آئے ہیں اس پاکستان کی ترقی کا جو مشن لے کر آئے ہیں اس پاکستان کو آگے بڑھانے کا اس میں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد اور غیبی نصر فرمائے آرپیو محمد عمر شیخ کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال دیویزن بھر میں کل 38 معاملات پر ایف آئی آرز درج کی گئیں دیرہ غازی خان کی سرحد تین صوبوں سے لگتی ہے جس کے باعث یہ محرم الحرام کے دنوں میں انتہائی حساس دیویزن بن جاتا ہے کمیشن رانا گلزار احمد کا کہنا تھا کہ کافلہ امن کو دیرہ غازی خان بیجنے پر میں وزیرالہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جبکہ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازش حفظات پر اپنے دلال دیئے اور یومِ آشور جمعہ کے روز ہونے پر جلوس کے روٹ اور اس کے درمیان آنے والی مساجد میں جمعہ کے نماز کے وقت کا خیال رکھنے کے ہدایت کی کیمرمن قادر سلمانی کے ساتھ طیب سیف ڈیرہ غازی خان بہاولپور بورڈ میں انٹرمیڈیئٹ کے نتائج کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا کمیشنر بہاولپور نیق اقبال اور آرپیو رانہ فیصل سمیت دیگر اہم شخصیات شریک ہوئیں ریپورٹ کریں گے محمد امین بہاولپور بورڈ میں انٹر کے سالانہ امتحانات کے نتائج کی تقریب ہوئی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افضائی کی گئی پوزیشن ہولڈرز کو پولیس کے چاکو چوبن دستے کی جانت سے گارڈہ فارنر پیش کیا گیا طلبہ کا گولڈ میڈر کے ساتھ لیپ ٹاپس اور کیش پرائز بھی دیے گئے کمیشنر بہاولپور نے کہا کہ پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور ان کے والدین کو مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ بچے ملک کا اساسہ ہیں جنہیں آگے جا کر ملک کی باغ دوڑ سمحالنی ہیں کنٹرولر بورڈ طاہر حسین جعفری کا کہنا تھا کہ عملی زندگی میں جانے تک ان بچوں کو والدین اور اساسہ کی رہنمائی کی ضرورت رہے گی بورڈ کی جانے سے دیے جانے والے کیش پرائز اور دیگر ناماز سے بچوں کی حسرہ حفظائی ہوگی کنٹرولر سیکشن کا ہوتا ہے کنٹرولر برانچ کا اہم روز ہوتا ہے اور اس دفعہ ہمارے پاس ایک انفارچنیٹ دی کو ہمارا جو ٹیم تھی جو لیلی ویڈرز ہمارے پاس تھے ان کا ایک ایسو بنا اور میں نے دیکھا ہے کہ شکے لگا کے ہم نے کام کیا تو میں چاہوں گا ان پوری ٹیم کے لیے کنٹرولر برانچ میں جو بھی لوگ کام کرنے والے تو ان کے لیے تعلیم ہونے چاہتے ہیں پوزیشن ہولڈرز کو کمیشنر بہاولپورو اور آر پیو بہاولپورو نے انعام آتی ہے پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کی خوشی قابل دیت تھی ان کے والدین اور اسازہ کے سر فخر سے بلند تھے اس میں تو بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیچرز کا جو پرول ہے اور جو پیرنٹس کا رول ہے ان کے بغیر آپ اس سٹیج پر نہیں پہنچ سکتے سب سے زیادہ پیرنٹس پر ٹیچرز اور ٹیچرز نے اور میرے پرنسپ پر ہمیں ٹیچرز بھی انہوں نے پڑھایا بھی ہمیں بہت محنت جس کے لیے سارا سال محنت کی جائے کوشش کی جائے جب وہ دیم میٹیرلائز ہوتی ہے تو انسان کے ایموشنز ہوتے ہیں وہ ناقابل بیان ہوتے ہیں اور انسان کے پیرنٹس کا سب سے زیادہ اس میں کردار ہوتا ہے ان کی دعائیں اور ٹیچرز کی محنت ان کی ٹیسٹنگ سکیمز ان کے سارے ایتھکس جو ہمیں بتاتے ہیں میٹرک میں بھی میری بیٹی پورے پنجاب میں فرس تھی اور یہ بہا یوکی کے وزٹ پر بھی گئی تھی اور مجھے اتنا فخر تھا میٹیم بیٹی پر اللہ پاک نے اس کو دوبارہ سے اس قابل بنایا کہ آج یہ پھر ٹاپر بنی ہے تقریب میں ڈیوین فرس سے مختلف تعلیمی اداروں کے سربراہ اور پوزیشن ہولڈرز کے عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی کیمروین اسوان نواز کے ساتھ محمد امین اور ملتان کی بہاودین زکرہ یونیورسٹی کے سپورٹس کرانڈ میں انٹر ڈسٹرک کرکٹ چیمپینشپ کے پری کوارچر فائنل میچ میں اولین کرکٹ کلپ نے فالکن کلپ کو چہتر رند سے شکست دے کر میچ اپنے نام کر لیا ریپورٹ کریں گے ادنان یاکو بہاودین زکریہ یونیورسٹی کے سپورٹس گرانڈ میں ہونے والی انٹر ڈسٹرک کرکٹ چیمپینشپ کے پری کوارٹر فائنل میچ میں اولین کرکٹ کلب نے فالکن کلب کو 74 رنز سے شکست دے کر میچ اپنے نام کیا اولین کرکٹ کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے مکررہ آورز میں 243 رنز بنائے جواب میں فالکن کلب کی پوری ٹیم 179 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اس موقع پر کھلاری بھی فائنل تک رسائی حاصل کرنے میں پورا عظم دکھائی دیئے ہماری ٹیم جو اولین جو لڑکے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت مہمتی ہیں اور اسے ایمنٹ سے انشاءاللہ لڑکے جو ہیں گروم کریں گے اولین کلب نے چیمپینشپ میں کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کر لی ہے کوچز کا کہنا تھا کہ انٹر ڈسٹرک چیمپینشپ سے کھلاریوں کو ریجنل سطح پر کھیلنے کا موقع ملے گا جبکہ نیا ٹیلٹ بھی سامنے آئے گا جو انٹر کلب کی جانب سے محمد زہیب نے انتر رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور اپنے ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا کیمرامن مجاہد سلطان کے ساتھ ادنان یاکوب ملتان